اینکر کے بغیر میانت ہو یعنی ننگے اتھیار اینکر کے اپنے موڈے ہو درکھ چھوڑ گیا اینکر کے نہیں سمجھائی تو آنے اے تلوار دیکھ رہے ہو او میانے اے حضورتی حدیث سمجھان لگا تو آنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے ہو لوگ جنہاں نے اپنے اتھیارہ نال جہاد کیتا کتال کیتا کیامت آرے تھے انہاں ہوا اتھیار ہے ننگے کر کے اپنے موڈے ہو درکھ چھوڑ گیا اینکر کے عجیبی سمجھ نہیں آئی اس دا مطلب ہے کہ غازی المدین نے جس خنجر نہ راج پال نمارے ہو ایتھے رکھے ہوئے گا اینکر کے نہیں ایک بڑھ سبر کرو جس ایس ایم جی بندوق نال ممتاز قادری نے گورنن نمارے ہو بندوق ایتھے رکھی ہوئے گا اینکر کے اور سمجھ آئی گا انہی اے حضورتہ فرمانے تو انتصر لگا اگر یہ اینہ دی شان تھی ہونی ہے اینہ دی شان تا پھر وراول ورا نا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آرے تھے نہیں میری جانب چلنگے کس طرح چلنگے آلہ حضورتہ فرمانے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہی کہی بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے ساری کائناتے سارے دروازے آدم تھی تائیسہ مسیح وہ تھے نفسی بلیکسی ہریک نبی وہ تھے آگسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہنا لیتے دم مارن دی نئی مجال صلی اللہ علیہ وسلم سارے جانگے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب مسیح اللہ تک جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دی بارگاہ و جانگے کیا اور آپ نے حضور سپارش کرو سارے جانگے زبو علا غیری جاؤ آپ کے شہور دے دروازے تھے پھر جدو حضور دے دروازے تھے جناب سارے پہنچنگے اولین و آخرین اتائے رب جلائے قرب فیوزِ اچب بغیرِ طلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب میرے اب جہاں تمہارے لیے حضرت فرمانے جدو حضور دے دروازے تھے جانگے جدو حضور دے دروازے تھے جانگے حضرت فرمانگے کتھیں جاندے رہو کتھیں دیکھیں کھاندے رہو اس کام باستہ اللہ تعالیٰ نے ملوم انتخاب کی تا ہاں حضور دی طرف جدو سارے اگنا اپنے اتحار آئند رکھے ہوں گے موڑے ہوتے حضور دی طرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نا دیشان کیے حضور نے فرمایا جدو اے میری جانب چلنگے نا تے رستے بیچ اگر کوئی جلیل القدر انبیاء بھی انہ دے رستے آگئے یعنی جناب نجی اللہ جناب قلیم اللہ جناب خریر اللہ جناب زربی اللہ جناب مسیح اللہ کوئی بھی جناب جلیل القدر انبیاء انہ دے رستے آگئے تے اے نا انہوں نے جا کے کیا جناب انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انہوں نے کیا جناب جنہ دی بارگاہ واسطے تسی کھڑے ہو اسی ہو در جانا چاہ دے ہیں حضور نے فرمایا اوہ جلیل القدر انبیاء بھی انہوں نے رستہ دے رنگے کہ جاؤ جناب تو اڑا مقام حضور کی امت میں بڑا تسی حضور دی تیر پہلے جاؤ اے حیل شہیدہ دا اور اکبال کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نما اور اے لینڈ پرانی چل دی آ رہی کہ سنوائج سمجھنا کہ جناب اے کی ہے اے کی معاملاتا کہ جناب اے کی کہ اللہ حضرت غازی المدین میں غازی دی نسبت میں اگل کرتا جاما غازی المدین ترخانہ دا منڈا ہاں اتھے جناب زاتا شاتانی تولیا جانیا اتھے دا وفاوان تولیا جانیا اور میں سنائی جاما کہ کیوے تولیا جانیا کوئی بات جو گلہ نہ کرتا پھرے حضرت غازی المدین جتو شہید ہوگا ہے آپ لوگریزہ نے فانسی دے دیتی اے رانجہ صاحب کالکہ رسل میاں والی جیل دی جو بھی کہاں سنانا اے صرف جناب جدو آپ دا جناب جس میں اتھر جناب پیاؤیا ہے نا یونیورسٹی گراؤنڈ لاہوریج اے جناب بڑے بڑے لوگ کھڑے اے جناب پرے بن کے اے جناب علامہ اکبال بھی کھڑے بڑے بڑے جناب سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے بڑے جناب لوگ کھڑے اجنی دیر سید پیر جماعت علی شاہ صاحب آگے نہ سنے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آگے اور لوگ بڑے شاہ صاحب لوگ نے غازی المتین دینا چیرے تو انکفڑا لایا کہاں شاہ جی آؤ زیارت کرو زیارت کرو شاہ جی کہنے لگے نا 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 چیرے دی زیارت نہیں کرنی پیر کھولو پیر جدو شاہ جی نے انہوں نے کہا جناب چیرے دی زیارت کرو فرمایا چیرہ امام الانبیاء نے چھونا جماعت علی شاہ غازی المتین دے پیر چکے گا پھرکہ تو جناب اینڈ کر کے آخری پیڑ آیا نا غازی صاحب دا تو جناب علامہ اکبال سارے بار کر دیتے ہیں علامہ اکبال نے سارے بار کر دیتے ہیں علامہ اکبال خود جناب غازی صاحب دی قبر جد رہا اور غازی صاحب دے کرنا دے کریم مو لے گیا پھر بار چھاڑ مار کے نکلیا اور چھاڑ مار کے جو بار نکلیا نا بار نکل کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلنہ ہی کرتا رہ گیا ترخانہ دا منا بازی لے گیا ایتھے بابا جی ایک گل کر دیتے ہیں بابا جی کہنے ہیں تو ہنو پتا کہ جناب کل کی بنی جناب علامہ اکبال جناب غازی المتین دے کن رکھوڑ گیا نا غازی المتین دے کن رکھوڑ جا کے کہنے لگا غازی تو حضور دے نا تے جان دے کے جا رہے ہیں جدو حضور آننا تے میرا بھی سلام پیش کریں کہ غازی المتین نے کو جواب دیتا ہونا کہ اکبال جلدی بار نکڑ جناب دیتے دار واسطے میں انتظار کر رہے ہیں جلدی بار ہو بند کرو حضور آننا لے تاہتا اکبال رونے ہوئے اس کا بچوں بار نکڑیا کہ شاہ جی اسی گلنہ ہی کرتے رہ گا ترخانہ دا منا بازی لے گیا اور پیر سیال لجپال ہے جی آپ پیچھے تو گئے اور جناب غازی المتین کو ہون گھازی تب ویخ کے بھی قرآن نے اسی پڑھے ہویا اور جناب جدوستاد شکلیر یہ بہت بڑا شائر سا یہ بھی غازی المتین کو پہنچیا اور جناب انہیں کہا غازی صاحب نے کہا انہوں کوئی شیر سناؤ انہیں شیر سنائے جناب غازی صاحب نے کہا پھر میں ہمیں تے نو سنا ماں تے غازی صاحب ویخ کے بھی قرآن نے اسی پڑھے ہوئے لکھڑا کچھ پڑھنا گجا کے فارسی گجا کے عربی گجا کے اردو گجا غازی صاحب بیک کے بھی نہیں سن جناب قرآن پڑے ہوئے لیکن جدو غازی صاحب نے کیا میں تھے نشنا مہونے کا سڑاؤ غازی صاحب نے پڑے من آشک سر مستم از دار میاند شم پروانہ جاب آدم از نار میاند شم اکبال علامہ اکبال کو پوچھتے ہیں لوگ کہنگے مولوی ہیں دیگلی اکبال منڈا ہوئے ترخانہ تھا جناب لوہارہ ترخانہ جاند ہوئے نہ پڑے ہوئے نہ آفز ہوئے نہ کاری ہوئے نہ قدی مدرسے تھا موں دیکھے ہوئے نہ قدی سکول تھا نہ مکتب تھا نہ مسجد تھا پھر اکبال وہ فارسی کمیں گل کرے وہ فارسی شیر کے میں سڑھائے اکبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہی اکبال کہتا جلے ہاں تے لکمتوں نہیں جب حضور دی محبت سینے میں چاہ جاوے نہ تے خواب سے ہم دوشے سرعیہ میں شبت اکبال کہتا پھر وہ مٹی بھی ہوئے نہ تے سرعیہ ستارے ناروتیں چلی جائیں جناب غازی المدین نے کی اشار پڑے من عاشق سرمستم از نار میاندشم پرمارنہ جانب آزم از نار میاندشم فرمایا ہم میں عاشق جناب جان دے نہ آشقا چوری کھانا نہ نہیں اوکھے بیڑے بیڑ کے جناب نسل آلا نہیں اعنی اوکھے بیڑے بیڑ کے پولیس تا ڈالا بیڑ کے بجان آلا نہیں بلکہ جناب پولیس تا ڈالا کی گوڑیاں بھی پرستی ہون ہیلیکپٹر تو بھی شل بچتی ہون دے گوڑیاں بچی ہون پہ آگے ان سینہ کھول کے کوئے ستم گرے درہ انہر آتمائے تو تیر آتمائے ہم جگر آتمائے لے بے سینہ کھول۔ لے بے زیادہ لے بے اور لے بے لے بے لے بے لے بے لے بے لے بے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی شپیک دا میرے آقا مولاٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبر قرآن حوضہ کسر کے آج ہمی میں اپنے پیاسی امت یہrum پانی پیلارے ہوں مولا کہ حقیقہ رہا ہوں گا پیاسی امت یہrum پانی پیلارے ہوں گا انہا ارز کی تھی حوضہ کسر کے بھی ملاقات نہیں ہوئے فرمایای motivations مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہا تو آج ہمیں جناب مزان تے میں اپنی امت دے نام آئے عمال تلوارے ہمارے کہ حضور نے فرمایا چوری نہیں کرنی جناب چھوٹ رہی بولنا کم ناب تول نہیں کرنا رشتہ دارانا قطع تعلقی نہیں کرنی ہمسائیانا اچھا سلو کرنا یہ سارے ایسی بیڑے کردود کر کے جو تو قیامت آنے دن پہنچ جانا مزان تے نام آئے عمال تلوارے ہمارے انہیں پھر آلہ حضور فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور مجرموں کو ڈھونٹی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ ایک تہہ مجرم چھپے دن جناب سامنے کہہ دیں حضور دی نگاہ رحمت اس دن ایک جھونڈ رہی ہونی مجرموں کو ڈھونٹی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے پر کشتا تیری سازگاری واہ واہ حضور کیامت آرے دن اے میرا امتی بھی فاس گیا آجا میں تیروں بخش ماما او بھی فاس گیا آجا تیروں میں بخش ماما او بھی فاس گیا فرمایا مزان تے کھڑا ہو کے میں اپنی امت تے نام آئے عمال تلوارے ہوں اگے جا سننا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے مزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تا فیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہرا پھر پھر سرات آجامی میں اپنی امت اے رضا پھر پھر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم رب سلم ہے صدا محمد پائے قوبا پھر سے گزریں گے تیری آواز پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم رب سلم کہنے ہاں آپنی امت تو گزار رہے ہوں نے حضور نے فرمایا ابو رہرا پھر پھر سرات سے آجامی میں اپنی امت نو گزار رہا ہوں گا حضرت ابو رہرا نے جنید کے کال کی تھی نو تو آٹے تھے میرے واسطے پھر تو انہوں سمجھانی چاہتی بھر نعرہ کیوں حضور تعلانہ ہیں جہاں چاہ کے تو انہوں سمجھانے لگا حضرت ابو رہرا نے عرص کی تھی یا رسول اللہ جی پھر سرات تھی بھی ملاقات نہ ہوئے تا پھر ایتھے انترہ گھوڑنا سننا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہ چپ کر جا میرے امت انہوں کیامت آرے دن جتھے میری لوڑ پہ گی میں انہوں اتھے ملا گا میری گال چھوڑ حضور تا فرما رہا ان کیامت آرے دن میرے امت انہوں جتھے میری لوڑ پہ بے میں انہوں اتھے ملا گا تھی امت یہ تھی دنیا جو حضور تا نہ لیندے شرماوے اور آکے میں ہاتھ چا مانگت نعرہ رکھی کہے گا انہوں کیا چھڑ نعرہ رکھی کہے گا اے انہوں دے بارے عبور دے بارے گل کر دیو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وسط ایب تناہی سے ہیں بری حیرام ہو میرے اشاہ کیا کیا کہوں تجھے اور اے نعرہ پکایا ہوئے گا نا اے شاہ صاحب نے یہا کیا کہ آخری قبر اس سوال ہونا اے علماء بیٹھن اے سارے بیٹھن مر ربوں کا ما دینوں کا اے پہلا سوال ہونا تیرا رب کونے ما دینوں کا تیرا دین کونے تیرا دین کیے اے آخری سوال ہونا ما کنت تکولو فی حق حاضر رجل اے علماء بیٹھن علماء بیٹھن جی کنت تکول اے ماضی استمراری ماضی استمراری دس دنیا تے انہ دے بارے کی کہندہ رہندہ سہیں کہ تُو آآکی نہیں نہیں حضور دانا دا سیدھے میں شرم کھا جاندہ سا اور شرم کھانا لیا اور بڑی ہے جگان جدو حضور دانا رہا ہوں کہے انہ دے بارے کرنا اے تا جناب انہ دے بارے اے تا دنیا تیسی بن بیک ہے اے ہاتھ چاہ کے کرنے سا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لفائی نبائی نبائی لفائی نبائی روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے اہترین کی وفاقی حدود نہ ضرور چانے کہ کیا مطالعہ دن ہوئے قبر جیسے صرف پہنچئے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے باستہ اینجی اگ کیا مجرد فرشتے رو گھڑا ہے کہ دنیا کے سالوں علماء سناندر ہیں کاف گیسو ہادہن یاکھے ابروس اینساد حضور دی ابرو اہو جیسن حضور دی اے مبارک اکھا ہو جیسن حضور دی اے مبارک لب ہے ہو جیسن حضور دی اے مبارک ظلوہ ہے ہو جیسن دنیا کے سنتے رہے آج سامنے بیکھیا کاف گیسو ہادہن یاکھے ابروس اینساد کاف ہا یا اینساد ان کا ہے چہرہ رون کا بس اتنی وفا کر کے حضور دی اے ضرور جانے اور ایک یاد رکھنا حضور دی غلامتی کوئی شانے کہ حضور دی اناس پھڑ کے صرف جگاندے نہیں ہیں اینسر اڈلین کے حضور دی اناسے اینجی حضور دی اناسے حضرت خوبیق پہ ندی اے گرفتار ہو گئے نزوہ بدر تو بعد مشرقین مکہ دی اہاں گرفتار ہو گئے مشرقین مکہ دی اپنے پکڑ لیا اور پورے مکہ چلان ہو گیا انہیں کہا جنا جنا تے بندے جناب مارے گئے ان بدر وچ وہ سارے آجان حضور دی غلام کو بدلن لینا انہیں جناب اہل مکہ دی اے سارے جمع کر لیا مقام تنہیم ہوتے تختہ دار لڑتا دیتا انہوں نے بچے بھی آگئے کینشیاں بھی لیا ہے بھالے بھی لیا ہے تیر بھی لیا ہے نیزے بھی لیا ہے چھوڑیاں بھی لیا ہے چاکو بھی لیا ہے بلیڈ بھی لیا ہے جو کو جو نہ کو سمان سی سارے آگئے کہ آؤ جی آجان اپنے جناب ستر جڑے ساڑے بندے مارے گئے ایک حضور دی غلام کوڑا نہ بدلن لینا کہ حضرت خبیب بن عدی جد وہ مقام تنین کی طرف چلے نا کہ اس طرح باوک خول کے چلے اس طرح سے آہ تختہ دار سامنے لگیا ہویا کہ انگ باوک خول کے پھر کہنے نا جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی اے بھئی یہ تھے بڑے بڑے لوگ آئے انہیں بڑے بڑے جناب خان ملک تھے بناب بڑے بڑے نامی گرامی تھے بڑے بڑے بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے یعنی کوئی پوچھا یہ سال بعد بھی کوئی نہیں جانا نہ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا نہ شمہ مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ جس کا مزار تھا لیکن قیامت تک غازی خالد مامور شہید انہا زندہ رہنا اس دی وجہ کیے اس دی وجہ کیے اکبال کہنا اکبال یہ کس کے عشد کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو جوام ہے یہ بارگرہ پوری دنیا ہوتا ہے حکومت سکندر زلکر نین نے کی تھی انہا نا 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 کوئی نہیں دنیتیں بلال بلال ہو رہی یہ وجہ کیا انہیں کہ صرف اور صرف دامن مصطفانہ وابستہ ہون دی وجہ اور کوئی گل نہیں حضرت خبیب ندی جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ حضرت خبیب ندی دی یہ دعا ہے جو بابا جی میں پڑھتے یا اللہ انہوں گیڑ لائے انہوں گیڑ لائے دیکھ کر لیاں کر لیاں کر کے ماری کٹھے ہیں نہیں دیکھ کے انہوں کر کے حضرت خبیب ندی نے مقام تنیم ہوتے جنہاں کھڑے ہو کریں دعا مگیسی حضرت خبیب ندی جو چلے نا مقام تنیم دی جانے اور اس طرح پاویں کھول کے ہونا کیا خبیب کوئی آخری خواہش میں تصنے لگا حضورت غلامت بولیاں نہیں بگل دیاں نہ جناب اوکھا بیڑا بیڑ کے جناب پتری گھڑی نہیں لندے بلکہ اوکھا بیڑا آجاوے جتنا ہی اوکھا آجاوے جتنا ہی تشتت آجاوے جہاں دن مارو 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 مکاو تے میرا عشق نشے میں شاید اتھے تا جتنی سختی آوے اتنا نطفانہ حضرت خبیب پہ ندی جناب جناب لختہ ادار دی طرف چلے انہوں نے پوچھے خبیب کوئی آخری خواہش فرمایا ہاں میری ایک آخری خواہش ہے انہوں نے کہا کیے فرمایا دو رکعہ نماز نفر پڑھن دیو جدو آپ نے دو رکعہ نماز نفر پڑھے کہ آپ نے پڑھے جلدی جلدی راڑین کر کے جلدی جلدی دو رکعہ نماز نفر پڑھے تے چل پہ فرمایا آج میرے آخری زندگی دی نماز سی ذرتہ میرا کیتا ہوں کہ میں پڑھے لمبے پڑھا آپ نے رابنا آپ نے یہ لمبیاں گلہ کران لیکن میں اس کیالنا لمبے نہیں پڑھے کہ سامنے حضورت دشمن کھڑے کہ در دل ایک خیالنا نیان کے حضورتہ غلام موت رو سامنے دیکھ کے لمبیاں نمازہ پڑھ رہا اس واسطے میں لمبے نہیں پڑھے حضر کے خبیب پہ ردی تختہ داروں سے چھڑ گئے انہوں نے جناب آپ تا جسم کٹنا شروع کی تا ایدرو جناب کینشی ہے نا بازو کٹنا شروع کی تا تنگا کٹنے شروع کی تھی جناب ایران کٹنے شروع کی تھی سینہ کٹنے شروع کی تا پیٹ کٹنے شروع کی تا جو تو آپ تا ان سارا کوئی کٹیا جا رہے نا کن کٹنے شروع کی تے جو کہ جناب آگئے انہوں نے کیا خبیب تو سوچتا تھا ہونہ نا کتے پاس کیاں کاش کے تیری جگہ تیرے نبی ہوندے یادرہ تے خبیب پہ ندی کٹے وہ جسم نہ انتڑپ کیا ہے فرمایاؤ سلیلوں کی کہنے دیو میری جگہ میری آقا ہوں دے فرمایاؤ خبیب اچھے مقام تنیم تے کینچیا نہ کٹے جا رہا لیکن خبیب وہ ایک گوارہ نہیں کہ میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی کلی چلے لو اور حضورت پیرش کوئی کنڈا چھوک جا بے اے ہے اُدھانہ رفا اے ہے وفاد اتقاضہ کہ مقام تنیم تے جسم کٹے جا رہا اور لوتھڑے کٹے جا رہے ہیں جسم دا اُس اُس کٹے جا رہا لیکن فرمایا خبیب وہ بھی کوارہ نہیں کہ مدینہ دی کلی چھوزورت پیرہ مشکنڈا چھوک جائے تو آیا نہ در تے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رگاہ میں چرنگین دے محمد اے حضرت خبیب پر ندینہ سامنے بیٹھ کے نمیہ نمازہ نہیں پڑھیا اس واسطے کے حضورت دشمن اے نسنگن کے موت دے در کو پڑھ رہا حضرت غازی المتین تھی جدو آخری ملاقات آئی نا اور ڈیٹھ بارن نکل آئے آخری ملاقات آئی کہ حضرت غازی المتین پورے جناب وہ خاندان نے ملا نانا سی کہ غازی صاحب نے ایک فرمان چاری کر دی تھا غازی صاحب نے فرمایا جڑا میلو ملے گا اور روئے گا نہیں جڑا میلو ملے گا اور روئے گا نہیں رو کے پریشان ہو کے نہیں ملنا میلو تا ہستے ہو یا ملو اینجی میلو ہستے ہو یا ملو پہ حضرت غازی المتین جدو سارے ملتے آئے نا ملتے آئے آپ دکھا رہاڑے سارے ملتے آئے جدو آئیا نا غازی المتین دی ماں دی باری والدہ آگئے گا جدو غازی المتین دی والدہ مللا مستے آئے اگئے نا پھر رو پ vegetable جدو روئے ہیں کہ غازی المتین جناب تاریخ ہی طرح دیری کہ غازی المتین اللازی المتین جناب جوان انہیں جڑے جناب ایکسیڈن نے نہ مر کے انہیں بڑے جوان انہیں جڑے ڈپ کے مر کے انہیں بڑے جوان انہیں جڑے بخار چڑیاں اسے بیماری نہ مر کے انہیں ماں تیرا پتر جا رہا حضور دن آتے قیام بند تک جتے علم الدین دے نہ آئے گا نا اتھے اس ماں دے بھی نہ آئے گا ہے وہ کیڑی ماں سی جنہیں علم الدین پیدا کی آسکار آشکالے اون سے خوبہ خوب تر خوش تر و زیبہ تر و محبوب تر ایک بات کہتا حضور دے لڑے عاشق ہو جانے ہیں نا وہ خوب تو خوب تر ہو جانے ہیں خوب کائنات بچ بھی سونے ہو جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ عنہ دیا عزتہ اور بلند مقام بھی اس مقام دے بجاز اللہ کے دنیا رہے رہ جانے ہیں میں نے کہا دسو بھائی جدو سیڑتے سی این کر کے پوری سیڑتے کرو فرنال اوڈو کی گئنسن چیف آف آرمی سٹاف جناب سطر پاکستان جرنل پرویز مشرف صاحب آخر تکی رہ گیا مشرف صاحب اہی رہ گیا نا پھر آخر تک تابوت بچ جانا تو دنیا تو ہے نا جلیا ایک تابوت بند ہو کے تک فلیشش جناب آ گیا مٹ گیا نام کوئی نام ہی لینہ رہا نہیں ہونا پھر جناب اکی آئے جی کی جناب صدر پاکستان جناب عزت ماب حاصف علی زرداری خالی زرداری رہ گیا پھر جناب عزت ماب جناب وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خالی نواز شریف رہ گیا پھر بڑے بڑے آج آپ نال نال آئے ایک یار وری بھی ہیں آج کا لٹک ہوں دن